چلے اطلاع صاحب کیا کہیں گے آج سابقی قدری آدم عمران قان کی عائشقہ پر جس طرح ہم نے دیکھا کہ پولیس ریپریشن کے نام میں جو کچھ کیا ہے اور جو ہم سائد عمران قان کی عائشقہ کے وہ بھی بڑے آج کنگ ہوئے اس پر آپ کیا کہیں گے اور کیا آپ دیکھتے ہیں اور اس ایکشن کو کس نظر سے آپ کی بیان کرتے ہیں دیکھیں پیچھے سارے بھائی نہیں چلے گا آپ پلیز بات کرنے میں آ رہے ہیں آ رہے ہیں دیکھ سکتے ہیں وہاں سے آپ ان کو اور نیچے نہ کریں تو میں یہ ساتھ والے یہ دیوار کے پیچھے میرا گھر ہے میرے بڑے بھائی کا اور وہ دیکھنے آیا ہوں اور وہاں ہمارا گیٹ توڑا ہے پولیس نے اور بغیر اجازت کے وہ چھلانگیں مار کے اوپر سے اندر گئی ہے اندر جا کے دیکھیں تو پولیس نے اس کو مورچہ بنائے رکھا اور ہم میں تو کسی کو آنے کی اجازت ہی نہیں تھی ادھر ہم باہر تھے اندر آ نہیں سکتے تھے آج بھی ابھی بڑی مشکل سے پہنچا ہوں میں کہ دیکھ کے آؤں ملازمین ہیں ہمارے یہاں اور وہ بڑے گھبرائے ہوئے ان کا ذرا حوصلہ بلان کرنے کے لیے لیکن یہاں انہوں نے پتھر بھی رکھے ہوئے ہیں پولیس میں اور شیل بھی جو ان کے گرے ہیں میرے گھر میں اور ایک گاڑی کا بھی نقصان ہوا ہے تو یہ پہلی تو بات ہے پولیس کو یہ احساس کرنا چاہیے تھا کہ یہ کوئی کچھے میں دریائے سندھ کے کچھے میں کسی جنگل یا کسی ٹبے یا ٹیلے پر کوئی ڈیرہ نہیں جس کو قابل کیا اور اس پہ آپریشن پولیس تیاروں طرف اس نے کر رہی ہو اور جہاں چاہے تیر گیس اس کو سموک آؤٹ کرنے کے لیے تیر گیس چلا رہی ہو جس سے آگ بھی لگ رہی ہو کچھ ہو رہا ہو یہ پولیس والوں کو سینئر پولیس والوں کو سوچنا چاہیے تھا یہ ریزیڈنچل ایریہ ہے یہ ریائشی علاقہ ہے لاہور کا پرانا سبر ہوئے 1933 میں میری نانی نے یہ گھر بنایا تھا یہ بیچ میں ڈاکٹر صاحب نے میرے بڑے بھائی نے بنایا میرا گھر دوسری طرف ہے یہ ایک آتا ہے ہمارا اس پہ اسی طرح باقی ریائشی لوگ ہیں یہاں جاویر زمان صاحب ہمارے سکول میں بھی سینئر تھے وہ آج کلالیل بھی ہیں میرے سے بھی کافی بڑے عمر میں وہ آج کلالیل بھی ہیں تو ان کے بھی جس طرح یہ تیر گیس گئی ہے اور تیر گیس سارے ہی زمان پارک میں اتنی پنجنٹ اور اتنی کرویل تیر گیس پر میں یہ کہنے آیا ہوں آپ لوگوں کو بھی امن سے رہنا ہے اور کوئی مطلب ہے قانون کو اب اپنے آتھ میں نہیں لینا اور یہ اس کا عضالہ ہم کروائیں گے جو اس پہ حملہ ہو کے اس بیلڈنگ کا بھی جو نقصان ہوا ہے جس طرح وہ کہتے ہیں جی وارنٹ ان کے پاس سرچ وارنٹ تھا سرچ وارنٹ تو اس گھر کا تھا میرے گھر میں کس طرح داخل ہو گئی تیرے وہاں کونسا سرچ وارنٹ تھا کس کو سرف کیا گیا سرچ وارنٹ کس کو دکھایا گیا وہی سرچ وارنٹ کے ادھر بھی سرچ کرنا ہے اطلاع حسن کے گھر میں بھی اور یہ بلکل لنگڑا بہانہ ہے سرچ وارنٹ اگر وہ اس میرے گھر میں گئے ہوتے تو پھر بھی شاید ہوتا کہ جی ایک سے ایک گھر میں یہ تو آئے تھے عملہ کرنے کے لیے ادھر سے مورچہ باندوں کے پولیس نے وہاں سے گریل توڑی ہیں میری جو گیٹ کے ساتھ دیوار ہے اس پہ گریل وہ کرین سے بتا رہے ہیں میرے ملازمین توڑی ہیں اب وہ اس کا ادھر مورچہ بنانے کا کیا مقصد وہاں پتھر رکھے ادھر پھینکتے رہے ہیں یہ پولیس والے اس پہ پولیس کو آئی جی کو ایکشن لینا چاہیے اور فورن ایکشن لینا چاہیے اور مجھے بتائیں کہ کیا ایکشن لیا انہوں نے ان پولیس والوں کے خلاف جنہوں نے یہ کیا اور ان کے خلاف بھی جنہوں نے اس کی کا حکم دیا یا اس کو سینکشن کیا اس کو اجازت دی کہ پولیس اس طرح کرے اور یہ جو اس میں ضروری بات یہ ہے کہ دیکھنے کی بات ہے کہ کبھی کوئی چار سو پولیس افسر چار ایس ایس پی بتایا گیا میں نے جو میڈیا سے ہی دیکھا ہے کہ چار ایس ایس پی اور یہ ان کے کہنے کے مطابق کوئی چار سو پولیس زیرا بکتر میں زیرا بکتر میں وہاں سے مارچنگ کر کے آ رہی ہے گاڑیوں میں آ رہی ہے یہاں سے وہ اتر کے اور ان کے پاس ٹیئر گیس بھی ہیں سب کچھ ہے انہوں نے یہ کیوں پریزیون کر لیا کہ یہاں یہاں سے پتھراؤ بھی ہوگا یہ بھی ہوگا وہ بھی ہوگا پیسفل ہی ہو سکتا تھا ان کو ٹرائی کرنا چاہیے تھا پہلے پیسفل ہی گیٹ توڑنا اور گیٹ توڑنا بھی اور وہ مجھے بتا رہے تھے کہ آگے خاتون پولیس افسر تھی پر یہاں آپ کو بتا رہے ہیں کہ کوئی خاتون نہیں کوئی خاتون نہیں تو کسی کے گھر میں ان کو کہا ہے کہ مجھے سرچ وارنٹ دکھاؤ کسی نے نہیں دکھا ہے ان کے خامن کو بھی پکڑ کے لے گے جو کانسا پیسی سٹور ہے تو یہ اس میں میں سمجھتا ہوں کہ آپ سیاسی کارکون ہو اور ماری اپنی پارٹی کی بڑی جدو جہد کی ایک پوری داستان ہے اور کوڑے بھی کھائیں ہمارے ورکر میں پیپلز پارٹی کے بڑھ کر میں اور سب کچھ میں تو اس میں اگرہ تھوڑا سا آپ بھی اپنے آپ کو زیادہ زور لگائیں کہ کب ہے جلسہ آپ کا بس اس پہ آپ درہ اپنی انرجیز لگائیں اور نیگٹیو منفی کام ابھی کوئی نہیں کوئی پتھر نہیں مارنا کوئی غلیل غلیل نہیں چلانی اور اس کا ہم کانونی طور پر خان کی بھی بڑی اچھی ٹیم ہے وہ کلا کی آپ دیکھو وہ وقالتی جنگیں جیتے جا رہے ہیں میں بھی ان کے ساتھ اس مازے میں میرے گھر پہ بھی چونکہ ہوا ہے یہ حملہ اور وہاں بھی پولیس داخل ہوئی ہے بغیر اجازت کے بغیر وارنٹ کے تو میں بھی ان کی معاملت کروں گا تو اب یہ عدالتوں میں معاملہ جائے گا اس کو ادھر ہی رہنے دیں اور ذرا کنٹرول میں لیکن آئی جی نے تو خود انٹرکشن دی ان کو یہاں لانے سے پہلے کشمن ہیں یہ کشمنوں کو کیسے بھی کرنا ہے دوران اتنی ہیوی مشین لی لے کے جائے جائے سرچ کرنا ہے اپنے چیزوں کو کرین لے کے جائیں بلڈوزر لے کے جائیں یہ آئین میں یا قانون میں کہیں لکھا نہیں ہے اور اس پہ عدالت میں جانا چاہیے پی ٹی آئی کو بلکل جانا چاہیے کہ آئین اور قانون میں یہ کوئی نہیں ایسی بات اور اس میں یہ بلکل خلاف بردی قانون ہوئی ہے اس کی وجہ ہے کہ use of excessive force اگر use of excessive force in application of a lawful order makes the order and the use of force unlawful یہ بڑا excessive force مجھے بتائیں آئی جی صاحب یا ڈی آئی جی صاحب یہاں جتنے بھی لوگ آگئے ہیں چلیے جتنے بھی لڑکے آگئے ہیں آپ مجھے بتائیں کہ کبھی کوئی پرے صغیر کی تاریخ چار پانچ سو ان کی فکر ہی مان لیتے ہیں چار ایسی سپیز وہ بتائے جاتے ہیں جو سو سو ان کی نفلی ان کے تیر وہ چار سو پانچ سو بکتر ذرا بکتر والی پولیس کو لے کر کبھی گئے ہیں کسی مارکے پہ انڈین پولیس بھی وہ ماویس کے پیچھے باسٹ ازلا میں ماویس کی انسرجنسی ہے اور وہ بقاعدہ اسلے سے لڑ رہے ہیں وہ ماویس آرمی ہے چائنیز کومنیس کی سطح پر اور کبھی پولیس نے اس طرح کیا ہے تو اس طرح کیا یا یہ رحمان ٹکیت کا ٹبا ہے یہ ریزیڈنشل علاقہ ہے ادھر دوسرے بھی رہتے ہیں آپ ٹیئر گیس چلاتے ہیں میرے بچے میرے پوتے یہاں رہتے ہیں اور بیٹا اور گھو رہتے ہیں یہاں تو یہ بچوں کو بی بھی کیا ٹروماتائز آپ نے کیا کہ پوری بیٹل گراؤنڈ بنا دیا اور وہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور اس قسم کا یہ پولیس کی طرف سے بلکل ہائی ہنڈ اپریشن ہوا ہے میں سمجھتا ہوں اور اس کا نوٹس لینا چاہیے آئی جی کو بھی ڈی آئی جی کو بھی بے سوط نہیں دیفینڈ کرنا چاہیے آپ نے بات کیا ہے آئی جی کو نوٹس کرنا چاہیے لیکن ابھی جو صورتحال چل رہی ہے ایسا لگا سیاسی جماعت نہیں آئی جی صاحب اور نگران حکومت جا رہی ہے پر یہ ریکارڈ آپ کے خلاف بڑا بنا کے لے کے جائیں گے یہ آپ میں بتا دوں پر یہ ہے کہ ایک سیاسی جماعت ایک سیاسی قائد اس جماعت کا اس کے خلاف اس قسم کا آپ ریشن ہم سیاستدانوں کو بھی سب مل کے دے برادری سوچ چاہیے وہ ایک شاعر نے یہ لکھا تھا کہ پہلے وہ یہ دیوں کے لی آئے ان کو اٹھا کے لے گئے میں نہ بولا کیونکہ میں یہ دینی پھر وہ کومیونیسٹوں کو لے گئے جنوبی افریقہ گئے کومیونیسٹوں کو آئے لے گئے میں نہ بولا کیونکہ میں کومیونیسٹ نہیں پھر وہ لیبر لیڈرز کو آکے لے گئے میں نہ بولا کیونکہ میں لیبر لیڈر 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 پھر وہ اس ساتھ کے ٹریڈ یونین کے اتداروں کو اٹھا کے لے گئے میں نہ بولا کیونکہ میں اس اصطاد نہیں تھا پھر وہ مجھے لینے آگئے بولنے والا ہی نہیں مجھے میں کہہ رہی تھے ابھی ٹویٹ بھی کیا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کی سوچ ہے وہ خام سوچ ہے کوئی نہیں ہوتا سیاست میں یہ یاد رکھیں شہید دلستار علی بھٹو کو پھانسی لگا دی جان ہی لے لی اس کی پارٹی اس کے بعد چار مرتبہ حکومت میں بنائی اس وہ ایلیمنیٹ ہو گئی اس کے شادت سے کے بعد وہ موت کے بعد نہیں اس کی گورنمنٹ اس کی اسی الیکشن میں گورنمنٹ بن گئی اس کی پارٹی کا صدر بھی پانچ سال تو ایلیمنیٹ کوئی نہیں ہوتا سیاست میں سیاست میں جان سے جا کے بھی ایلیمنیٹ نہیں ہوتا اور یہ ہمارا سوچ نا سیاست میں سب کو پلائنگ فیل ملنی چاہیے اور اس طرح کے آپ پریشن نہیں ہونے چاہیے سیاست دانوں کے اور پولیٹیکل ورکر کے سلا اور آپ کو بھی درہ درہ مطلب آتھ روک چلنا چاہیے سر یہ کوئی اس اگدام نہیں جس کی وضع سے باہر کیا جا رہے گ آپ نہ دیں باہر باہر جواب نہ مہیا جا گرفتار اٹھلنے کی وہاں بھی کوشش کی جاری ہے اس کے اوپر کیا کہیں گیا دوشا خانہ کی سماعت لیب ہی توشا خانہ تو مذہاق بن گیا اس میں یہ ائی باہر ہو سکتے ہیں جو روک جو لگ ہیں آج